انٹر آرک بلڈنگ پروڈکٹ کارکر میں شامل ہو رہے ہیں کمپنی کے منیجنگ ڈائیکٹر ارون نندہ صاحب پیشے سے آپ چارٹر گاؤنٹ ہے دلی اینڈر سٹی سے سر نے بیکوم میں اونرس کے ساتھ ڈگری حاصل کیے اور کمپنی کی شروعات سے آپ کمپنی کے ساتھ ہیں نندہ صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر سب سے پہلے تو بدائیاں سویکار کریں ریسپونس ترانوے گناہ ملنا ایشو بھرنا کسی بھی لیارت سے چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے اور لیسٹنگ پر بھی نیویشکوں نے پورا بھروسہ دکھایا ہے پہنٹالیس پرسنٹ اوپر لیسٹنگ ہوئی اب بھی اچھی مجبتی کے ساتھ آپ کا سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے بتائیں سر ریسپونس آپ کی امید کے مطابق تھا یا کافی زیادہ شکریہ آپ کو مجھے موقع دینے کا آپ کے شو پہ نہیں ہمارا تو اتنا نہیں تھا کہ اتنی زیادہ ریسپونس آئے گی اس لیے میں بہت آباری ہوں سارے انویسٹر سارے نیویشکوں کا کہ انہوں نے ہماری کمپنی کو سمجھا دیکھا کیونکہ ہماری کمپنی کوئی الگ سے سیکٹر میں ہے کیونکہ ہم لوگ ہیں سٹیل بیلڈنگ میں سلیوشنز میں لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو کیپٹل گوڈ انڈسٹری مانتے ہیں جو پہلی کوئی بھی کمپنی جو انڈیا میں پلانٹ لگانا چاہتی ہے تو وہ پہلے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑے پونجی کراتے ہیں کیپٹل گوڈ مانتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے اس سے کہ نیویشکوں نے ہمارے انڈسٹری کو سمجھنے کی کوشش کی اچھا سمجھا اور ہم لوگوں نے ایسی کمپنی بیلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہمیشہ جو بڑے اوپن، ٹرانسپیرنٹ، صاف طریقے سے چلے ہم دونوں پروفیشنل ہیں جو پرموٹر ہیں نیویشکوں نے ہمارے اوپر بہت بھروسہ کیا اور ہمیں آؤں کا بہت عباری ہو میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایسے ہی لسٹنگ ہوگی شاہر سی بات ہے نندہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نیویشکوں کا بھروسہ آپ کی کمپنی کی آگے کی پرفرمنس کو لے کر کافی زیادہ ہے چونکہ اب آپ لسٹ ہو چکے تو تھوڑا گائیڈنس آپ اپنی کمپنی کے بارے میں بتا سکتے ہیں دو سے تین سال میں کیا امید کرے نیویشک آپ سے آپ کی کمپنی سے کتنی بڑی ہو سکتی ہے آپ کی کمپنی کیا آپ نے ویجن ٹارگٹ رکھے ہیں ابھی جیسے گرمید جی ابھی آپ کے شو میں تھے پہلے وہ جو بھی سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں جو آگے گروتھ ہیں جیسے دیٹا سینٹر ہیں سولر ہے رینیویویبل ہے ایف ایم سی جی ہیں ان سب میں ہم انوالڈ ہیں کیونکہ انٹراک ایک ایسی کمپنی ہے ایسا پرادر بناتی ہے جس میں ہم کو انڈسٹری کا نہیں فرق پڑتا ہے کوئی بھی نئی سے نئی انڈسٹری آئی کوئی بھی کمپنی اپنی فیکٹری بنانا جاتی ہے بیلڈنگ بنانا جاتی ہے even پروسیس بیلڈنگ بنانا جاتی ہے ہائی رائز بنانا جاتی ہے ہم سب میں پارٹ لیتے ہیں سب میں حصہ لیتے ہیں اور سب کے لیے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں تو گرمید جی بھی ایسے کہہ رہے تھے کہ آپ کے سیکٹر جو گروت والے آگے ہیں ان سب میں ہم لوگ بڑی تیزی سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہماری آرڈر بک بہت اچھی ہے جو ہم نے پہلے آرڈر بک دکھائی تھی آج کی ڈیٹ میں آلڈی تیرہ سو کروڑ سے اوپر کروس کر گئی ہے جو اگلے آٹھ نو مہینے میں ہم کو پوری کرنی ہے جو انکواریاں آ رہی ہیں ان سیکٹروں سے اور ہمارے اپنے پرانے سیکٹر جتنے بھی ویئر ہاؤزنگ ہیں ایک گریڈ وغیرہ بہت تیزی سے انکواریاں آ رہی ہیں لیکن ہم لوگ اتنی تیزی سے لے نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم کو کوئی بھی جو آرڈر ملے گا ہم کو آٹھ نو دس مہینے میں ختم کرنا پڑتا ہے زیادہ سے زیادہ چھوٹے والے جو ہوتے ہیں وہ چار پانچ مہینے میں بہت تیزی ہے ہماری نئی فسیلیٹیز بھی تیار ہو رہی ہیں اندھرا میں جو فیز ون اب ریڈی ہے اگلے ہفتے لانچ کر رہے ہیں اس کو فیز ٹو اگلے ساتھ آٹھ مینے میں سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے گجرات کا بھی لانچ کیا ہے تو ہم پوری تیاری میں ہیں کہ اگلے تین ساڑھے تین سال میں ہم اپنا جو پورا آرڈر بوک ہے اور ٹرن آور ہے اس کو ہم کم سے کم ڈبل کر سکیں ٹھیک بات ہے ہم کو پورا بشواس ہے کہ ہم اچھے پلیس ہیں نندہ صاحب یہ آندھر پردیش اور گجرات دو ایکسپانشن آپ کے جو ہاتھ میں جو آپ نے ڈی آر ایش پی میں لکھا بھی ہے یہ دونوں ہی کب تک پورے ہوں گا ان کا اثر آپ کے فائننشل میں کب دیکھنے کو ملے گا آندھرا ہمارا آدھا فیز ون آلیڈی ریڈی ہے ٹرائل پروڈکشن میں تھا پچھلے ایک مہینے تک اب کمیرشل پروڈکشن اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہو جائے گی اور پورا کا پورا فیبرری تک سٹارٹ ہو جائے گا فیز وان ٹو پورا پلانٹ تو اس کی جو کانٹریبیوشن ہے اس کی جو سیلز ہیں وہ ہم کو پوری کی طرح اگلے سال میں نظر آئیں گی لیکن اس سال میں کافی اس کا اثر پڑے گا اور جو ہمارے باقی پلانٹ بھی ہیں ان میں بھی ہم لوگوں نے کافی اپ گریڈیشن کرنی شروع بھی کر دیا اور کر بھی رہے ہیں اگلے پانچے مہینے میں تو اس سے ہمارے جو ہمارے جو کپیسٹی ہے اس سے کافی فرق پڑ جائے گا تو آئی تنک بائی مارچ ٹوئنٹی فائی ہمارا کم سے کم پندرہ بیس پرسنٹ کپیسٹی بڑھ جائے گی اور اس کے اگلے سال میں کم سے کم تیتریس پرسنٹ ہمارا آئیڈیا ہے کہ کپیسٹی ہماری بڑھ جائے اور ہماری شامتہ آرڈر لینے کی اچھی ہو جائے تو کافی اچھا یقین ہے کہ ہم بہت تیزی سے اپنی کپیسٹی ایکسپینڈ کر رہے ہیں مارجنس آپ کے پونے نو سے ساڑھے نو پرسنٹ کی رینج کے ہیں کیا ڈبل لیجٹ کے اوپر جانے کی گنجائش ہے یا یہ مارجنس ریزنیبل ہے سر نہیں ریزنیبل تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کے لیے بہت کام ہے ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے بہت اچھی ان کو پرادرٹ دیتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کیونکہ ان چیزوں میں اس پرادرٹ میں کئی باری جب آپ کو اگلے سٹیج میں جانا پڑتا ہے تو کافی سارے آپ کو اڈیشن کیپکل گوڈز بھی کرنے پڑتے ہیں فیکٹری لگانی پڑتی ہے لیکن لوگوں میں بھی بہت انویشمنٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ ہم لوگوں نے کی ہے سو اس لیے تھوڑا سا مارجن ہم کو کم لگ رہا ہے اور جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی بڑی فیکٹری ہیں لوگ ہمارے سے لگوا رہے ہیں بڑے بڑے پروجیٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی شور ہے کہ ڈبل ڈیجٹ میں جائے گا ضرور کافی کل دی نندہ صاحب بہت بہت دھنیاد آپ کا آپ نے سمیہ دیا لسٹنگ کے دن آج بڑھا دینے آپ کے لئے اور بہت ہی دمدار لسٹنگ آپ کی کمتی گئی ہے ایک بار پھر سے آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت بڑھائیاں شب کام نہ ہیں اسی طرح سے آپ اچھا کام اور آگے بڑھاتے رہیں انٹر آرک بلڈنگ پروڈک سے دمدار لسٹنگ سنتیس پرسنٹ اوپر سٹوک ٹریڈ کرتا ہو دیکھ رہا ہے اب بھی بارہ سو سنتیس کے آس پاس آج کا ہائی تیرہ سو چودہ روپے اسی پیسے کا اور بارہ سو تین روپے کا لو تو کافی ایکشن آج لسٹنگ پر آئیے بڑھتے آگے اور